بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا لکھا واسحابِ کھا سیدی یا خاتم النبیین ٹائم کافی گزر چکا ہے اور میں مختصر سے بات کرتا ہوں میرے مصطفی کریم کا صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہوا منہم جنہوں نے کسی قوم کی کسی جماعت کی تکثیر کی یعنی ان کو زیادہ کیا اپنا وزن اس میں ڈالا فہوا منہم تو وہ اسی میں ہی سے ہوگا دنیا میں ہو یا بروز ماشر ہو اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا لپیک والی خوش قسمت ہے آج اگر یہ لاکو مجمع یہاں پر موجود ہے اس میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو شاید یہ نہ چاہتا ہو لاکو ادھر ہے اور کروڑوں ان کے پشت پر ہے اور سب کے ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا اسی طرح مشہر میں بھی ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ورنہ آپ پورے پاکستان میں دیکھئے جب کریم آقا نے فرمایا فہوا منہم تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی اب اس میں توجیح نکالنا کہ نہیں یہ میرے دنیاوی ضرورت تھی میں اس کیلئے کر رہا تھا نہیں نہیں کریم آقا نے فرمایا دنیا میں ساتھ رہو گے آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہو گے مجھے بتائے پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ادھر بھی اٹھنا چاہتا ہوں میں نواز کے ساتھ یا میں زرداری کے ساتھ یا میں پرویز مشرف کے ساتھ یا میں امران کے ساتھ سب کہیں گے نہیں اللہ کی پناہ مگر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضور امیر المجاہدین حرماتے تھے ہم سوہ حشر چلیں گے شہر ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہو گروا قافلہ سالار واللہ العظیم آج سب نے یہاں پر اپنی وفا کا اور تجدید اہد وفا کا اظہار کیا کہ ہم ہمارے منتخب امیر ہمارے قائد محترم جناب حضرت حف سادہ سین صاحب کے ساتھ ہے اور وہی محبت اور پیار جذب اور خلوص تو میں آج ایک بات کی وضاحت کروں کہ وہ تو ہمارے امیر ہے اور امیر کے اطاعت تو عجب ہے خدا کی قسم اگر حضور امیر المجاہدین کے پورے خاندان کی بات کی جائے پورے امت مسلمہ صرف امیر المجاہدین کے نہیں آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے اور ہمارے قائد کے نہیں خدا کی قسم اس پورے خاندان کا پورے امت مسلمہ مکروز ہے اس وقت آپ نے اکیلے قربانیاں نہیں دی آپ نے تو پوری خاندان کو آپ مجھے بتائیں نا آج آپ کے برادر مکرم یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت امیر حسین صاحب جتنے بھی حسیران ناموس رسالت ہے سب سے زیادہ اگر تشدد ہوا ہے وہ اس شخصیت پر ہوا ہے اور پھر ان کی جرم کیا تھی وہ تو اخباروں میں بھی آیا ٹی وی میں بھی آیا کہ جرم جج نے کہا کہ آپ کا کیا جرم ہے اور جرم تو کوئی نہیں لیکن آپ کا جرم یہ جرم کافی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں آپ حضور امیر المجاہدین کے بھائی ہیں تو جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا اپنا پورا خاندان اپنا سب کچھ آج ہم صرف ان کے ایک حرد کے نہیں پورے خاندان کی مقروض ہے اور میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ وہ شخصیتیں وہ قائد عظیمتیں کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ سب کچھ کر دکھایا جب پورے دنیا میں صرف دو منٹ میں یہ بات مختصر کر دوں جب امریکہ نے حملہ کی افغانستان پر اور نائن الیون کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے آگ اور خون کی بارش تھی اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے لاکہ بچے ہمارے عراق میں شہید ہو چکے فاس فورس اور کیمیائی ہتھیاروں پر شام میں ہمارے معصوم بچے شہید ہو گئے کشمیر میں ہماری ماں و بہنوں کے عزت ہی لٹتی رہی تب بھی اسی وقت اگر کسی بھی ممبر پر کوئی عالم بیٹا ہوتا کوئی مکرر بیٹا ہوتا کوئی دانشور ٹی وی پر ہوتا کوئی اینکر ان سے سوال کرتا اور کوئی وقت کا آپ نے آپ کو مجددت کہتا سب کے ایک ہی بات تھی اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے سب کے زبان اوپر یہ تا نئی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے مسلمان مظلوم ہو کر کٹ مر کر وہ پھر بھی ہم ان کو یہ یقین نہیں کرا سکے کہ نئی اسلام امن کا درس دیتا ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں پھر بھی باوجود اس کے وہ ہمیں مارتے رہے پھر بھی ہم ظالمتے پھر بھی ہم دیشتگرتے پھر بھی ہم ایکشتے مہشتے پھر بھی ہم انتہا پسندے جب یہ عالم ہوا اور پھر کچھ چوبہ اور قبع اور دستار کونہوں نے اپنے پاس بلایا صوفی کانفرنسز کی انہوں نے کہا نئی اسلام تلوار سے نہیں پہلا صرف اخلاق سے پہلا ہے اور اسلام جو ہے وہ آپ اندر اللہ اللہ کرتے رہو اسلام آ جائے گا تب اسی وقت جب ہر طرف یہ بے حصی چاہی رہی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے رہے تب اس مسجد رحمت اللہ العالمین سے ایک مرد کلندر اٹھا اور انہوں نے فرمایا نئی نئی جب ہمارے ذتیں لٹتی رہے جب ہمارے بچے کٹ مرتے رہے پھر اسلام اسی وقت امن کا نہیں میدان میں نکل کر غیرت کا درست دیتا ہے اور پھر کیا ہوا ہے پھر پورے عالم نے دیکھا کہ اس مرد کلندر کی اس خلوص آواز میں باکردار آواز میں اللہ کریم نے وہ طاقت بخشی کہ الحمدللہ آج یہ لاکو اور ان کے پیچھے کروڑوں لوگ حضور امیر المجاہدین کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے خون کی آخرے قطرے تک ہم حضور کی دین کے ساتھ